اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چیز ورڈ پیارے دوستو ہم سے کافی لوگ مانگ رہے تھے اور کافی لوگ اس چیز سے پریشان تھے جیسے کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں کی روشنی کم ہے یا پھر کچھ لوگوں کو آنکھوں کی کوئی بیماری ہے نظر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی عمل بتائیے اس طریقے کے سوال ہماری چینل پر آ رہے تھے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے اس عمل کو کرنے کا طریقہ یعنی کہ اس دعا کو آپ کو کس طریقے سے بڑھنا ہے سب سے پہلی بات ہم آپ کو بتا دیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دعا یہ دعا سورے کہب کی آیت نمبر 22 ہے دھیام سے آپ دیکھ لیجئے اس کو آپ چاہیں تو سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس دعا کے ترجمے کے بارے میں یعنی کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اس دعا کا ترجمہ یہ ہے ہم نے تمہارے اوپر سے تمہاری گفلت کا پردہ ہٹا دیا اس لیے آج تمہاری آپ کی روشنی بہت تیز ہے جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس دعا کا ترجمہ یہ تھا تو پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کی فضیلت کیا کیا ہے تو آنکھوں کی روشنی کے لیے اگر آپ آنکھوں کی روشنی سے پریشان ہیں آپ کی آنکھوں کی روشنی بہت زیادہ کم ہے بیکنے سے چاہیں دور کا کم دیکھتا ہے یا پھر پاس کا کم دیکھتا ہے آنکھوں سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی سی بھی پریشانی ہے تو آپ اس عمل کو اس طریقے سے کریں آپ کو اس عمل بیسے بھی آپ نمازیں تو پڑھتے ہی ہوں گے تو آپ کو اس عمل کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے جیسے ہی آپ نماز پڑھ کے فارق ہوں اس کے بعد آپ سات مرتبہ صرف سیبن ٹائم آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے اس دعا کو سات مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کے یہ جو انگوٹھے ہیں اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے آپ کو ان انگوٹھوں پر دم کرنا ہے یعنی کہ جب آپ یہ وظیفہ ہو گیا اب آپ کو ان انگوٹھوں کو ایسے سامنے رکھنا ہے اس کے بعد اس طریقے سے پھونکنا ہے اور پھونکنے کے بعد آپ کو یہ اپنی آنکھوں پر اس طریقے سے پھرا لینا ہے جس طریقے سے میں پھرا رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے جو شخص بھی اس عمل کو کرنے کے بعد انگوٹھوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھرائے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی آنکھوں کی روشنی قائم رہے گی یعنی کہ جن لوگوں کی روشنی نورمل ہے وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی یہ عمل ہے تو جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا اس کی آنکھوں کی روشنی قائم رہے گی اور اگر آنکھوں کی روشنی کم ہے تو وہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس عمل کی فتیلت سے اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی تو پیارے دوستو اسی طریقے سے آپ کو اس عمل کو مکمل کرنا ہے تو اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں اس عمل کو کتنے دن تک کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اس عمل کی کوئی مدت لکھی بھی نہیں ہے آپ کو ہمیشہ اس عمل کو کرتے رہنا ہے جتنی بھی نمازیں آپ اپنی زندگی میں ادا کریں ان نمازوں کے بعد آپ اس عمل کو کرتے رہیے اس کی عادت بنا لیجئے ہر نماز کے بعد چھوٹا سا ہے صرف آپ کو سیون ٹائم پڑھنا ہے تو کتنا سا وقت لگے گا تو آپ اس دعا کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آنکھوں سے ریلیٹڈ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کی جو بھی بیکنے سے نظر کم ہے یا پھر دور کی پاس کی کسی بھی طریقے کی آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی تو پیارے دوستو اسی طریقے سے آپ اس عمل کو کرتے رہیے پورا ویڈیو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھایا امید ہے آپ لوگوں کے سمجھ میں آگے ہوگا دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجئے نہ جانے کتنے لوگ اس چیز سے پریشان ہیں ان تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچا دیجئے اللہ تبارک وطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی ایس ورڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے